جب لوگ پانا گیا پریڈکشن ہوئے چھوڑنا چاہتے ہیں برے کام چھوڑنا چاہتے ہیں تو مارشنہوں کے ساتھ کیا سلوک ہے زین کوئیسنہوں کا بہت اچھا ہے اور اس کے لئے میرے پاس بڑی مسائلیں ہی موجود ہیں پت میں ایک بڑے ہی انٹرسٹنگ قصے کے ساتھ اس کو آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ابھی ریسنٹلی میں کیس پہ کام کر رہا ہوں اگین میں شہر علاقہ نام سب حضف کروں گا یہ بھی ایک چھوٹے سے گاؤں کا ایک چھوٹے سے علاقے کا قصہ ہے یہ بھی زیادہ بڑے علاقے کا نہیں ہے اور وہاں پر میں اس کے لئے میں کوئی تھوڑی سی پہلے یہ مثال کہ لوگ اس کام میں پڑھتے کیسے ہیں چھ سال کا بچہ ماں کا لادلا اکلوتا بیٹا اس حد تک لادلا چھے سال کے بچے کی بھی جو ہرزد تھی وہ پوری ہوتی اس کا ہمسایہ جو کہ اس وقت کوئی پندرہ سولہ سال کا تھا اس نے اس بچے کو ریپ کیا یہ سٹوری سمجھنے والی ہے تو پورا قصہ سمجھ آئے گا اور ایک دفعہ نہیں کیا کئی دفعہ کیا اور دھرایا دھمکایا جب اس بچے نے بڑی ہمت کر کے ماں کو بتایا تو ماں نے کہا نی 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 یہ مالا مالا ایک مکان بھی ہے تو کر جائے تمہیں غلط فیملی اور یہ کچھ نہیں ہوا ہوگا اب یہ دیکھو کہ یہاں پر ماں کا نیگٹیف کردار آیا اس کے اوپر چھپایا اس نے اس کے باپ کو رنپکن کے تمہارے باپ کو پاچلا وہ تمہیں مار دے گا کہ تم کیا رکھتیں کر رہے ہو چھے سات سال کے بچے کو کیا پتا تھا یار اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پھر اس کے ساتھ ایک ریگلر کام شروع ہونے لگے آئے اس کو جب پھر آگے اس کے آگے وہ اس بندے کے آگے دوستوں کے ساتھ اس بچے کو استعمال کرنے لگے پی ڈیو فائلز تمہار کے بلو ٹھیک اس بچے کو استعمال کرنے لگے کہتا ہے کہ سر میں گیانہ سال کی عمر تک انہوں نے مجھے خوب رکھنا کہتا ہے پہلے دور سال مجھے بڑی پرابلم ہوئی پھر مجھے عادت ہونے لگ گئی مجھے اچھا رکھنے لگ گیا یہ ٹھیک ہے بایدی ایج آف 11 اور 12 وہ کہتا ہے مجھے اس کی مکمل ایڈکشن ہو گئی ٹھیک ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ سر میں نے مطلب بیس سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی تھی بہر بیس سال کی عمر میں اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ سر اس وقت تک میں اپنے علاقے میں محلے میں مشہور ہو چکا ہوا تھا اور کوئی ایسا مرد نہیں تھا میرے وہ علاقے میں کہ جس کے ساتھ جو ہے میرا کوئی تعلق نہ مناو ماں باپ نے سوچا ماں باپ پہ سامنے یہ ظاہر ہے کہ بچے مشہور ہو جاتے ہیں تو باپ کے سامنے کہ آیا تو باپ کو بڑا غصہ چڑھا باپ تو برداشت نہیں ہوا بڑے ٹھیک ہے تو اس کا استعلا بھائی تھا اس سے بھی برداشت نہیں ہوا لیکن یہ کہ ماں نے یقین دلا دیا کہ یہ آپ کو غلط فیملی ہو رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے خیر باپ اس کے ڈیتھ بھی ہو گئی ٹھیک ہے تو ماں نے اس کی کیا کرنا کہ جب اس بچے کی ہر زید ہو نہیں نا ٹھیک ہے ماں اس کو کمپنسیٹ کیسے کرتی تھی کہ بٹر تیرے سا جو بھی یہ چھوڑ تو اس کو جو چاہی ہو نا اس نے باپ کی جیب سے پیسے چھوڑی کر کے اس کو دے دینے مطلب اس کو جو چاہی اس کو ملتا تھا تو اس کی ہر خواہش وہاں سے پوری ہوتی تھی اور جسمانی خواہش کی اس کو وہاں سے عادت پڑ گئی بیس سال کے ہم اس کی شادی ہوتی ہے اور شادی پہ اس عقل مند انسان نے اپنی اس سارے چیز کو ایسے رکھا ہوا تھا کہ اس کی بیوی کی نظر اس کی ہر چیز کو لکھتا تھا کہ میں نے کیا 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 اور اس کی بیوی کی ہاتھ وہ کاغذ لگ گئے اور جب وہ کاغذ لگ گئے تو ظاہرہ اس عورت کے اتطپینوں سے زمین نکل گئی ٹھیک ہے پیسے والے لوگ تھے امیر لوگ تھے تو لڑکی والے نے سوچا ہوا ہے کہ چلو میر لوگ ہیں بندے کی ریپوڈیشن جو بھی ہو ایسے شاید غلط ریپوڈیشن نہ ہو ٹھیک لیکن اس پہ بھی ایسے آفرین ہے اس پچھی پہ اس نے پانچ سال تک اپنے شوہر کو ڈیفینڈ کیا اور اس کو شوہر کو نہیں پہا چلیں دیا کہ مجھے پتا ٹھیک ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کرتی تھی وہ کہتی ہم باہر نکلتے تھے لوگ اس کے اوپر تانے کستے تھے مجھے کہتے تھے کہ تم نے اس میں کیا دیکھا ٹھیک ہے تو میں اپنے شوہر کے لیے لڑ پڑتی تھی شوہر میں احمد نہیں تھی پانچ سال کی شادی کے بعد دو بچے ان کے ہو چکے ہوئے تھے بات اپن ہو گئی اس بیمیہ بیوی کے درمیان کھل گئی بات کیونکہ ان کے زیواجی تعلقات بھی اس طرح کے نہیں تھے ٹھیک ہے تو مطلب وہ جو بچے بھی ہوئے وہ ان کے اسی طرح تھا کہ بس فیملی پیشر سے قریب آئے ایک دوسرے کے اچھا اس نے کیا کیا کہ اس نے جب یہ بات کھلی تو بیوی نے اسے کہا کہ تم یہ چھوڑ دو پہلے تو اس نے اچھا اس کے بقول اس لڑکے کے بقول میں نے اسی دن توبہ کر لی یعنی کہ تین سال پہلے بیوی کے بقول ڈیڑھ سال تک یہ پھر بھی کرتا رہا چھپ چھپ کے ٹھیک ہے پر بیوی کے بقول بھی ڈیڑھ سال سے واقعی اس نے توبہ کی ہوئی ہے اب دیکھو ایک چھے سال کے بچے کا کوئی قصور نہیں تھا اس کو جانوروں نے میں جانور کہوں گا نا ان کو اس لط میں ڈالا اس کے تین ریاکشن ہوتا ہے نا ایک منہ بلکل اس سے بھاگی ہو جاتا ہے ایک اس لط میں پڑ جاتا ہے اور ایک کہتا ہے کہ پھر جس نے کیا ہے میں اس کو بنا چھوڑا وہ لط میں پڑ گیا اس کو لط لگ گئی میں جسٹیفائن نہیں کر رہا ہوں اس کی بلویت کے بعد کے حکامات جسٹیفائن نہیں کر رہا ہوں اس کو دعا ہی نہیں کر ساتھ اس فیکٹ کو اچھا اس نے دل سے توبہ کی اس نے کہا میں نے توبہ کر لیا میرے پاس آیا کہ سر میری اس سے جان چھڑوائیں میں نے توبہ کر لیا لیکن مجھے ابھی بھی ویڈرال سیمٹم آتے ہیں جنہم اینڈکشن کے ویڈرال سیمٹم آتے ہیں کہ ابھی بھی دل کرتا ہے میں نے کرنا نہیں چاہتا ڈیڑھ سال ہو گیا میں نے کچھ نہیں کیا اب میں نے آئندہ نہیں کرنا میرے بچے ہیں بی بی ہے میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں بھٹ وہ چڑ چڑا پان اور اس کو اپنے پچتاوہ اتنا ہے کہ اس کو اپنے کی یہ پہ غصہ ہے کہ میں نے یہ کیا کیا میرے ساتھ ہوا کیا اس کو اپنی ماں کے اوپر غصہ ہے اس کو اپنے باپ پہ غصہ ہے کہ انہوں نے مجھے کیوں نہیں روکا مجھے کیوں نہیں بچایا اس وقت ٹھیک ہے بھر وہ جو بھی اس کے ساتھ کام ہم نے شروع کیا اب ایک انسان جس نے توبہ کر لیا اللہ تو اس سے معاف کر دیں گے مجھے گیرنٹی ہے اس کی اللہ کی طرف سے پورا فل گمان ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ اس کو معاف کریں گے ٹھیک انسان نہیں معاف کر رہے ہیں اس کے وہ سارے بہن بھائی اس کے وہ محلے دار اس کے وہ جاننے والے عزیز و عقارب اس کے فیملی اس کے خاندان والے اس کو تانے مار مار کے مارتے ہیں ایک دن کہنے لگا صاحب میرا دل کریں میں خودکشی کر لوں میں نے توبہ کی ہے نا یار میری توبہ اللہ قبول کر لیں گے تو تم لوگ کیوں نہیں قبول کر رہے ہو ہم معاف نہیں کرتے ہیں بڑے ظالم لوگ ہیں ٹھیک ہے ٹوٹا وہ کس دن جس دن بیوی نے جس نے اتنا سبر کیا اور بیوی کو بھی آفرین ہے میں سلام کرتا ہوں اسی بیویوں کو ٹھیک ہے اللہ ہر ایک کو ایسی بیویاں دیں ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے وہ ٹھیک ہے اس نے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی اس نے کہا سر مہجے میں اپنے شور کے ساتھ کھڑی ہوں میں نے اس کی اس رستے میں ساتھ دینا اس سے جان چھڑوانی ہے اس کی اس کی عزت بحال کرانی ہے گتیسہ میں نے اس کی عزت بحال کرانی ہے ٹھیک ہے ایک دن بیوی سے بھی راہ نہیں گیا یہ چڑچڑا ہو رہا تھا نا باہر جاتا تھا تو اپنے خاندان والے تانے مارتے تھے ٹھیک ہے تو آکے اس نے بیو کچھ کا بیوی نے اس کو بھی پرانا تانہ مار دیا کہ جب باہر مردوں کے پاس جاتے تھے تب تو میں کیا ہوتا تھا میرے پاس آتے ہوئے تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس دن کا تصل میں ٹوٹ گیا میں نے کہا بس اب میری انڈ اموجین ہی رہنا ہے اس دنیا میں اس دنیا میں اس دن یہ میرے پاس آتے ہیں میں اس دن آیا تھا کہ اس نے پہلے دن کے اس کے ایک فیملی میمبر نے مجھے لاکے بتایا تھا کہ یہ پندیس کے سیشن کرنا ہے آپ کا کہتا سر میں نے دل سے توبہ کی ہے سر میں نے نہیں کرنا یہ کام کہ یہ معاشرہ مجھے چھوڑ نہیں رہا ٹھیک ہے اس کے ستیلے بھائی ہے اس نے اس کو مارا ایک دن کہ یہ تو جھلاس ہے یہ تو غلط کار ہے کہتا ہے سر مجھے بتائیں میں توبہ کر کے میں کہاں جاؤں اور یہ میرا سوال آپ سب سے ہے آپ کی پوری آڈینس سے ہے یار آپ کس بات کا ٹھٹھا کرتے ہو بندے کے ساتھ کس بات کا مزہ آپ کس بات کا اس کے ساتھ جوک میں آپ کو کیا پتا کہ اس کی توبہ اللہ نے قبول کی ہے یا نہیں کی اور اگر اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہوئی سے تو آپ کتنے بڑے گناہ میں ہوئے یہ آپ کو پتا سوچتے کی بات ہے جب لوگ اس کام سے نکلنا چاہتے ہیں ہم ان کو سپورٹ کرنے کی بجائے ان کا مزاق اڑاتے ہیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ہم نہیں ٹھیک میں ایسے کیسے نکلتے ہیں اور تو تو یہی کرتا تھا نا آجا اس کے بچوں کو تانے مل رہے ہیں کہ تمہارا باپ کیسا تھا اس کی بی بی کو تانے مل رہے ہیں کہ تمہارا شوہر کیسا ہے وہ کہتا تھا جب تک میں کر رہا تھا نا میرے بچوں کو کچھ کہا رہا تھا نا میرے بی بی کو کچھ کہا رہا تھا آج جب میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں ان کا کیا قصور ہے چھے سال کا بچہ ہے کیا قصور ہے اس کا اس کو تانے مل رہے ہیں مجھے میرا خون کھولتا ہے ہمارے معاشرے پر ہم کس گراوٹ میں کہتا ہوں زلالت کے کس گڑے میں جا چکے گر چکے ہیں گراوٹ کے کس انتہا پر پہنچ چکے ہیں اللہ معاف کرتے ہیں وہ کہتا ہے سمندر کے جھاکے برابر گناہ لے کر آجو میں معاف کروں گا ہم کہتا ہوں معاف یہ نہیں دینی تیرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے کیا ج MU football called کیا معافی ی� ب้ جل